یہ جو کلچر ہے یہ ریشن کلچر ہے کہ اپنے جو چیز پرانی ہو گئی وہ غریبوں کو دو جو کلچر علی ابن ابی طالب کا ہے تُن فِقُونَ مِمَّةُ حِبُّونَ جو پرانا ہے وہ اللہ کی رام میں نہیں دو جو تجھے پسند ہے یہ کردار علی ابن ابی طالب مولا دو کپڑے لیتے ہیں ایک اپنے لیے ایک کمبر کے لیے درزی نے دو کپڑے جدہ کی ایک اعلیٰ کپڑا تھا ایک تھوڑا سادہ سطح اس نے اعلیٰ مولا کو دیا جو ہر آدمی کرتا ہے غلام کے لیے سادھی چیزی لیتا ہے اپنے لیے اچھی لیتا ہے اور جو سادہ تھا وہ کمبر کو دیا امام نے کہا ایسا کیوں کر رہا ہے جو اچھے والا ہے وہ کمبر کو دے جو سادہ والا ہے وہ علی کو دے کمبر نے کہا مولا آپ آتا آپ مولا آپ اچھا لباس بنے فرمائے کمبر علی بوڑا ہو جو کہت تو جوان ہے جوانوں پر اچھی چیزیں تو میں یاری چیز میں فرماتے بیٹا حسن میرا دل کرتا ہے میں کباب کھاؤں کئی دن ہو گئے علی نے کباب نہیں کھایا کبھی دل کرتا تھا تو امام حسن نے بڑے دنوں کے بعد بابا کے دل کر رہا ہے مولا جاتے ہیں کباب بناتے ہیں گھر میں لاتے ہیں سفرے پہ رکھتے ہیں اچانک در پہ فطیر کی آباد رہتا ہے ہے کوئی مجھے کھانا دینے والا اور میں حسن یہی کباب اٹھا اور اسے دے کہ بابا کوئی اور غزہ اسے دیتا ہوں گھر میں اور بھی ہے فرماتے ہیں نہیں حسن جس دل غزہ جس جس غزہ کے لیے علی کا دل کر رہا تھا مطلب یہ مجھے پسند تھا اب میں وہی دوں گا فرمایا جو فقیر ہے یہ فقیر نہیں ہے یہ تمہارے رب کا ہاتھ ہے تو وہ چیز دیا کر جو تجھے پسند ہے فرمایا حسن علی کا پیٹ تو نمک سے بھی بھر جائے گا لیکن میں وہ چیز دوں گا جو علی کو پسند یہ کردار احلوبایت ہے لیکن ہمارے پاس وہی ویسٹرن کلچر ہے ہاں بھائی سال کینڈ ہو گیا دیکھو جتنے قرآن ایک اپنے بیوی نے نکال دیے بیٹوں کے نکال دیے بیٹوں کے نکال دیے وہ بھی تو اچھی بات ہے لیکن صرف یہ نہ کرو کہ جو چیز پرانی ہے وہ فقیروں کو تو یہ کردار احلوبایت نہیں ہے اور یہ کب ہوتا ہے جتنے بھی واجبات ہیں وہ خمس ہو وہ زکاة ہو وہ روزہ ہو یہ تمام طرح اس لیے ہیں تاکہ تُو اپنے نفس کو مارے اور تمہارے وجود میں تاتے پر وردگار انہم پیدا ہو جائے